موسمی تغیرات میں حضرت انسان کا ملدقل کسی سے ڈھکا چھپا نہیں بلکہ اس نے ترقی اور برطری کی دوڑ میں جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ بھی بھگت رہا ہے نتیجے میں دنیا کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھنے سے گلیشئرز بگلنے لگے ہیں اور موصلہ دھار بارشوں کا سلسلہ بڑے پیمانے پر سیلابوں کا باعث بھی بن رہا ہے ربان سال پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک کو تفانی بارشوں اور سیلابوں کا سامنا رہا جس سے کئی خیمتی جانوں کا زیادہ اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ان ممالک اور ان میں ہونے والی تباہی کی تفصیل شامل ہے اس رپورٹ میں ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں مئی 2022 میں بنگلدیش اور انڈیا میں سیلاب نے تباہ کاریاں مچائیں جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر تقریباً نو ملین افراد متاثر ہوئے جبکہ دونوں ممالک میں تین سو سے زائد افراد ہلاک ہوئے بھارتی ریاست آسام، مگھالیا، ارونچل پردیش، چریپورا اور بنگلدیش کے ازلا سیلہد، میمن سنگھ، رنگپور اور راجشاہی مونسون کی شدید بارشوں کا شکار ہوئے بھارت میں ایک سو ستتر اور بنگلدیش میں ایک سو اکتالیس افراد لکمہ اچل بنے بھارت میں چار ہزار سے زائد دہات کی ایک لاکھ تیرہ ہزار آرازی اور بنگلدیش میں ترپن ہزار اکڑ رقبہ زیرہ بایا مئی دو ہزار بائیس میں افغانستان کے صوبوں بادغیس، فریاب اور بغلان شدید سیلاب کی لپیٹ میں رہے سیلاب سے ہونے والی تباہی کا تخمینہ دو بلین ڈالر سے زائد لگایا گیا اگست کی اختتام تک دو ہزار افراد لکمہ اجل بن چکے تھے افغانستان ڈیزاسٹر منجمنٹ کے مطابق جون میں انیس، جولائی میں انتالیس جبکہ اگست تک جہاں بھاق افراد کی تعداد پندرہ سو ستر سے بھی بڑھ گئی تھی اگست کے اختتام تک مزید چار سو تیس افراد سیلاب کی نظر ہوئے روان سال جولائی تا اگست امریکہ کی مختلف ریاستیں بھی سیلاب کی لپیٹ میں رہیں سیلاب کے نتیجے میں کئی پل گھر اور سڑکیں متاثر ہوئیں ورجینیا سمیت مختلف امریکی ریاستوں میں امرجنسی کے نفاظ کا سرکاری اعلان کیا گیا اس شدید ترین سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا تخمینہ 18 سے 20 ملین امریکی ڈولر لگایا گیا مگر اتنی تباہی کی باوجود صرف 38 افراد ہلاک ہوئے 8 اپریل 2022 میں برازیل کے صوبے کوازو لونٹال میں توفانی بارشوں اور سیلاب نے ڈربن شہر سمیت مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیا اور تقریباً 435 افراد ہلاک ہوئے کئی ہزار گھر، مرکزی شہرائیں، ٹرانسپورٹ سمیت برقی اور مواصلاتی نظام تباہ ہو کر رہ گیا روان سال 30 جنوری، 15 فروری اور 23 مئی کو برازیل میں تین سیلاب آئے سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ملک کے کئی اہم علاقوں کو شدید سیلاب نے اپنی لپیٹ میں لیے رکھا سیلاب سے ہونے والی تباہی کا تخمینہ 1.94 بلین ڈالر لگایا گیا سیلاب کے نتیجے میں جنوری میں 29، فروری میں 233 اور مئی میں 109 افراد لکمہ ایجل بنے روان سال 23 فروری کو آسٹریلیا میں آنے والا سیلاب تاریخ کا سب سے تباہ کن سیلاب تھا جس نے ایسٹ کے انویس لینڈ، جزیرہ وائٹ بے، بریسمن اور سیڈنی سمیت ملک کے کئی اہم شہروں کو شدید متاثر کیا سیلاب کے نتیجے میں تباہی کا تخمینہ 4.8 بلین ڈالر سے زیادہ لگایا گیا مگر اس تباہی مچاتے سیلاب کے نتیجے میں صرف 22 افراد لکمہ ایجل بنے سیلاب کا شکار ہونے والے بیشتر ممالک پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک میں شامل ہیں اس کے باوجود متاثرین اور معاملات زندگی کی بحالی میں بیرونی امداد کا انتظار دیکھا گیا اور نہ ہی ان کو فرہام کی جانے والی امداد میں خرد برد کا شورو غوغہ سنائی دیا یہاں کس سیاستدان ایک دوسرے پر سبخت لے جاتے نظر آئے اور نہ ہی عالمی نمائندوں کو فضائی دورے کر آئے گئے مگر افسوس کہ ہمارے ہاں سیلاب متاثرین اب تک حکومتی امداد کے منتظر ہیں اور ہمارے حکمران بیرونی امداد پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں